اربعین الاولی حدیث نمبر ایٹین اللہ سے ڈرو اور کیسے ڈرو ہائی سنا قلتا چہاں کہیں تو تو حدیث کا پہلا حصہ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حکم دے رہے ہیں تقویٰ کا یہ بالکل وہی حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاتھ اور آئے جیسے اگر ہم دیکھیں تو سورہ عالم راہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اتقاللہ حق کا توقاتی تم ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے فَلَتَّمُوا تُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما برنار ہو اور اسلام کی حالت میں جانے اور ڈٹے ہو اللہ کا بھی حکم ہے اتقاللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے اتقاللہ اللہ سے ڈر جو تقویٰ کا مطلب کیا ہے ڈر جانا بچ جانا پرہیزگاری کرنا کس چیز سے ڈرنا سب سے پہلی بات ہے کہ تقویٰ ہوتا کائیں دل کی حالت یہ ایک دل کی حالت ہے تو کس سے ڈرنا اللہ کی حساب سے اللہ کی سوال جواب سے اللہ کی پوچھ گچھ سے کہ مطلب جب وہ جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب سب لوگ اللہ کی حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کا اللہ کا فرمان کیا ہوگا کہ آج تم اکیلی آگئی ہو جیسے میں نے تمہیں پہلے پہتا کیا تو یہ جو اللہ کے سامنے گھڑے ہونے کا خوف ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے گھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی اتنی نعمتیں لیں ہیں استعمال کی ہیں اڑائیں ہیں لڑھائیں ہیں اتنا میں نے قرآن اور قدیث کا حکم اور اعقامات کو پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھا ہے کہ سارا علم اپنے ذکھین اور اپنے سینے میں دفن کرنے کے بعد اور ساری نعمتیں لینے اور اڑانے کے بعد فائنیلی میں اللہ کو فیس کروں گی تو میں جواب کیا دوں گی میرا جب حساب ہوگا تو میں اللہ کو فیس کیسے کروں گی میں آنسر ان پوچھ گیسے انٹیروگیشنز کو میں آنسر بیک کیسے کروں گی یہ جو خوف ہے یہ تک ہوا ہے یہ وکر آخرت بھی ہے اللہ کے پوچھ گیسے اللہ کے حساب کتاب سے اللہ کے سوال جواب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور کھڑے ہو کر نامہ عمال کے کھلنے سے اس نامہ عمال کے تلنے سے دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھوائیں جانے سے ڈرنا یہ بیسیکلی تکوہ ہے یہ تو ساری خوف کا تکوہ ہے در کا تکوہ اور ایک محبت کا تکوہ یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ ایک محبت کا تکوہ ہے جیسے کسی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے شہا اور بیٹا ہوں بچے تو ہی سجن کردے ی ایسی اور مفی viver سے آگے سر کے بریصور وہ سہوس لگا ہے اور یہ اللہ سے محبت میں جو خوف آتا ہے کہ وہ جو رحمان ہے وہ جو میرا الودود ہے وہ جو میرا نرازق ہے وہ جو میرا اور میری بچوں اور میرے پوتے پوتیوں کا سسٹینر اور کیر ٹیکر ہے وہ ناراض نہ ہو جائے سو ایک ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ سب تقویٰ ہے اور تقویٰ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے یہ ایک روحانی عبادت بھی ہے ایک سپیرچول عبادت ہے کیونکہ دل کی حالت ہے اور اللہ کو کتنا پسند ہے یہ تقویٰ حدیث ہے کہ دو کترے جو اللہ کو سب سے زیادہ مہبوب ہیں دو کترے جو سب سے زیادہ مہبوب ہیں سب سے پہلا ایک تو شہید کے خون کا کترہ اور اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ شہید کے خون کا وہ کترہ ہے جو پہلا کترہ گرتے ہی سارے گناہ برش دی جاتے ہیں تو ایک اللہ کا مہبوب کترہ تو شہید کے خون کا کترہ ہے اور دوسرا کونسا ہے خوف خدا سے بہنے والا خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسوں کا کترہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے بہنے والا آنسوں کا کترہ اگر وہ مکی کے سر کے برابر کتنا چھوٹا ہوتا ہے مکی کا سر اگر وہ مکی کے سر کے برابر بھی ہے نا تو وہ جس چہرے پر چھو جائے گا اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے کتنا پسند ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب خوف خدا سے مومن کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور خوف خدا اتنا پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مسلم کیا آتی ہے نا کہ ساتھ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ساتھ لکی کچھ نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کچھ سائے ہی نہیں ہیں اور یہ ساتھ لوگ جن کو اللہ کے تھرون کا شید دیا جائے گا تو یہ ساتھ کچھ نصیبوں میں سے ایک کون ہے تنہائی میں وہ شخص جو اپنے تنہائی میں لوگوں کے سامنے ہیں نا پبلک کنفیشن تو ضروری نہیں ہے اسلام میں نا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے میں کیا بھولتی تھی میں کیا بہنتی تھی کیا میں دیکھتی رہی کیا میں سنتی رہی کیا بھول کے لوگوں کو دکھاتی رہی جلاتی رہی کسی کی عزت خراب کرتی رہی تو یہ سارے اپنے گناہوں کا اطراف اپنے ماضی اپنی جوانی اپنی زندگی کے گناہوں کو کھنگال کے ایکسیپٹ کر کے پریشان ہو کے جو شخص روتا ہے وہ اللہ کے عرشز الہی کے سائے میں اس کو جتا دی جائے اب پھر حدیث وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے وہ اس کا حساب آسان ہوگا آسان حساب کیا ہے پوچھ کچھ نہیں بلا حساب جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے روتے تو یہ وہ خوف خدا کا درجہ ہے اور میرا خیال ہے خوف خدا کتنا پسند ہے اور کتنی بکشش کا ذریعہ بنتا ہے وہ آپ نے باقیہ سنو ہوگا کہ ایک بودا شخص تھا بنی اسرائی کا ایک بہت بودا شخص تھا اور وہ بہت 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 بناکار تھا بڑا ہی بناکار تھا اور بڑا ہی زیاکار تھا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام چھوڑا ہی نہیں تھا you name it and you are done it سارے گناہ کے کام شراب, جنا, بیمانی, دھوکہ, فرات پیلا ہی نہیں کتنے گناہوں کا آپ پاہ تھا لیکن جب کریب ہر مرگ ہوا مہت کا وقت کریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے وارسوں کو بھلائیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا دینا اور مجھے جس لائے برن می ٹو آشز بلکل مجھے جلا کے راہ کر دینا اور پھر میری راہ جو ہے اس کے دو حصے کر کے ایک کو تو تم دریاؤں میں سمندروں میں بہا دینا اور دوسرے کو تم ہواوں میں کہیں اڑا دینا اب ظاہر ہے یہ وسیعت باپ کی جیسے ہی وہ باپ کچھ دیر کے بعد فالت ہوا بیٹوں نے وسیعت کے مطابق اس کو جلایا اور اس کی راہ کو اڑا بھی دیا گیا اور اس کی راہ کو بہا بھی دیا گیا اس نے تو کسی خاص وجہ سے کہا تھا کہ میں ایسے میری جسم کے ساتھ کر دیا جائے گا تو میرا ذرہ ذرہ انتنا منتشر ہو جائے گا کہ میں میرے کٹھا کرنا ہی مجھے جمع ہی نہیں کیا جائے گا تو نہ میں ہوں گا اور نہ میری کہانی برزر شروع ہوگی تو بس میں تو بکھر جاؤں گا اب جب ایسے کیا گیا تو اللہ کے لیے تو زندگی بار موت کیا ہے اور جناب وہ اینلجائز ہو کے کریئٹ ہو کے پھر سامنے حاضر ہو گیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے سوال کیا کہ بتا تو نے اپنے بارثوں کو یہ جو مسئیت کی تھی کہ جلانا اور اڑانا اور بہانا تو نے یہ کیوں کیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا ابھی جو میں نے آپ کو آیت بتائی نا سورہ رحمان میں آتی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے در گیا اس کے لیے جنت کے باغے اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی میری زندگی اتنی زیاں کاری اور گناہ کاری اور نافرمانی میں گزاری تھی کہ موت کے وقت نہ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا یہ متحرک فیکٹر یہ ٹرگرنگ جذبہ کیا تھا اس وسیعت کا کہ بس مجھے یہ ڈار آ گیا تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا آ گیا تھا یہ خوف اتنا اللہ کو پسند آیا تھا کہ اس کے سارے گناہ پکت دیا گیا تو یہ تقمہ ہے یہ خوف پر کھڑا ہے اور یہ دل کی حادت ہے جسم ایک ملپتی کا جسم بن جاتا ہے تقوی یہی ہے نا یہ احساس ہو یہاں پہ بھی حدیث میں آ رہے کہ تم کہاں پہ ڈرو اتقلہ حیسو حیسو ماشی کنتا کہ تم جہاں پہ بھی ہو جو حالت ہے جہاں جب جس طرح ہو تم اللہ کے تقوی کی حالت میں رہو تم دن میں ہو تم رات میں ہو تم صبح ہو تم شام میں ہو تم ورڈ پلیس پہ ہو تم یونیورسٹی میں ہو تم کالیج میں ہو تم کسی ریسٹورانٹ میں ہو تم اپنوں میں ہو تم پرائیوں میں ہو تم دوستوں کے سامنے ہو تم گھر کے اندر ہو گھر کی چوکٹ کے باہر ہو یا گھر کی دیلیز کے اندر ہو تم جہاں پہ بھی ہو تمہارے اوپر یہ احساس رہے انوہا قانا علیکم رقیبہ کہ تم پر کال نگران ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہشیار رو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ہے نا کتنے الیٹ ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے اپنے کچنز میں اور پتہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیمرے لگائے ہوئے کہ کیمرہ ہوگا تو بس کام ٹھک رہے گا ہے نا تو بس جہاں کیمرہ ہوتے ہیں لوگ نانا کرتے وہ کیمرے وہ دیکھتے جاتے ہیں اور ساتھ اور کام بھی کرتے جاتے ہیں تو اللہ سمیہ بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ اللہ سمیہ بصیر مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو یہی تقوی ہے وہ بچہ چھوٹا تھا تھا وہ جو باپ اور بیٹا جا رہے تھے اور آم پکے ہوئے پیڑوں آم آیا درخت آیا اور باپ نے بیٹے کو کہا تو نیچے کھڑا ہو میں اوپر چڑھتا ہوں میں پکے ہوئے پیڑ سے آم لاتا ہوں دونوں پا بیٹا برن کے کھائیں گے اور جیسے ہی تُو دیکھے گی کوئی آرہ ہے تُو نہ پگاڑ کر جیسے کوئی آئے گا وہ جناب باپ اوپر چڑھا اور ہاتھ توڑنے ہی لگا کہ پکا وہاں آم تو اس نے شور بچا دی اور وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اوپ دوان سے نیچے تو وہ باپ دیکھ رہا ہے تو کوئی نہیں ہے تو اس نے اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو احساس ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تک رہا ہے اور یہ کہاں ہوگا کہ اللہ تو از سمیع ہے البسیر ہے اوپر کیسا علیم ہے میرے دل کے رازوں تک کو جانتا ہے تو یہ قیلی ہے کہ میں میں ضروری نہیں کہ اپنے لاؤنج میں ساری بھری بھی فیملی کے سامنے بیٹھ کے تو اپنی بھابی کی یا اپنی بھو کی ہیپت نہیں کروں گی بکوز ایفری بڈی اس لسننگ ٹوئی میری بھی بندامی ہوں گے اس تک بھی بات پہنچے گی اپنے بسکی بھی ہوگی لیکن میں اپنے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کا پوچھ ہلکا کروں گی ہاں کیا خیال ہے رب تو وہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا اور رب تو وہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا تو جس کو احساس ہونا کہ صرف ایک بھرے وے فیملی لاؤنج کے اندر یا ایک پارٹی کے اندر میں ریبت نہیں کروں گی بکوز میں قرآن پڑھتی ہو لیکن اکیلی اپنے بیڈروم اپنی بیٹی کے ساتھ میں جو مرضی کرلوں یہ اتقلہ نہیں ہے سب کے سامنے میرے موبائل کے اندر ایک کلپ کھل گئی ہے تو میں اس کو کلک اس لیے نہیں کروں گے کیونکہ ساری کیا کہیں گے قرآن پڑھاتی اور ساتھ ایسی ویڈیوز دیکھتی لیکن اپنی لائبریڈی کے اندر اپنی تنہائی کے اندر جاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر میں جو مرضی دیکھتی رہو مجھے کہتے ہیں کون سے گناہ سے بچنا ہے تنہائی کے گناہ سے بچنا ہے اور تنہائی کے گناہ سے کون بچتا ہے تنہائی کے گناہ سے وہی بچتا ہے جو کیا کرتا ہے اکتاک اللہ اور آج کی نصر کو آج کی یود کو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اپنے تمام حماس کے ساتھ زنا کرتا ہے یہ جو ہمارے پانک ٹومز کے اوپر ہمارے موبائلز ہیں نا یہ واقعی ایک زنا کے فسیلیٹیٹنگ ٹومز کوئی چیز بزاتے خود خراب بری اور غرام نہیں ہوتی اس کی استعمال کا طریقہ اس کو خراب بنا دیتا ہے یہی موبائل ہم بہت پوزیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں یہی سوشل میڈیا ہم بہت بہت اچھے طریقے اور پروٹکٹیو طریقے سے اپنے علم کے اضافے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے اور بہت فائدوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں but this again کم بھی ہے شیطان کا عالی تنہائی میں بچوں کو سمجھایا کریے بہت زیادہ سنانی آج کے معاشرے میں ضروری ہے کہ انسان تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اب پھر اس کے بعد last but not the least شرم گاہیں یا تو اس کی تقمیق کرتی ہیں یا تقمیق سے رکھ جاتی ہیں یعنی یہ سارے triggering factors تو یہ ہیں so this is what we need to tell children کہ تنہائی میں دیکھنا اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہو تو وہ کیا ہے وہ نگاہوں کا زنا ہے اگر کوئی ناپسندیدہ چیز سن رہے ہو تو وہ کانوں کا زنا ہے اور یہی چیزیں ہیں جو trigger کرتی ہیں اور یہ اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں اپنی بیٹھیوں کو بھی بتائیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ان triggering factors کی وجہ سے اگر کوئی اس رستے پر چلتا ہے اور جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر چھوہا ساتھوہ گھر جو ہے وہ extra marital relationship کا ڈساو ہے وہ گھر کیا پور سکون گھر ہوتے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی ایسی چیز کے اندر ملوز ہو گئی تو اس کو اس ان ماں باپ کا کیا سکون سکون رہے گا کیا گھر کے اندر کوئی امن رہے گا اگر کسی کا بیٹا خدا نہ خاصتہ اللہ سب کے دین امان اسلام عزت و آبروں کی حفاظت کرے پر صرف دوائیں نہیں کرنا حفاظت کے طریقے اور حصار سکھانے اور بتانے بھی ضروری ہیں کیونکہ شیطان تو بیٹھا ہے اور شیطان تو ملتظر ہے اور دور بھی دجالی فتنوں کا دور ہے اور یلغار بھی دجال کے فتنوں کی یلغار ہر گھر میں موجود ہے تو یہ جو تنہائی کے گناہ ہے اپنی یوڈ کو سمجھانے ضروری ہے اگر کسی گھر کا بیٹا ایسے کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس بیٹے اس مرد کی عزت نہ بیوی کے دل میں رہتی تو اس مرد کے ماں بات کے زندگی کوئی زندگی رہ جائے گی جس کا گھر بھی اجڑ گیا ہستہ بستہ گھرانہ برباد ہو گیا نیا بیوی کی محبت الفت خراب ہو گئی اور اس بیٹے کی نگاہ بچوں کی نگاہ میں وہ باپ برباد اور ناقاب ہو کے رہ گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ ہماری مدد کرے حفاظت کرے ہماری رحم لمائی کرے لیکن مل بیٹھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو معاشرتی مسائل ہمارے معاشرے میں آج آ رہے ہیں ان کی نشاندہ ہی قرآن اور بدیس کے حوالے سے کی جائے تاکہ اللہ ہمارے لئے رفاظت کے معاملات آسان کر دے تو اتق اللہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو تلہائی کے بناقوں سے بچنا ہے زبان کے فتنوں سے بچنا ہے دل کے فتنوں سے بچنا ہے اور جہاں ہے تقویٰ کرنا ہے وہ تقویٰ کہا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک استار تھے اور استار اپنے شاگردوں کو سبق دیتے تھے اور استار کی مرضی ہوتی کسی شاگرد کو زیادہ کسی ہم بہت دور سے اپنے گھر بات چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ سبق دے دیتے اور ہمیں کم دیتے ہیں تو یہ تو بہت جلد علم حاصل کرنے کے ہم محلوم رہ جائیں گے انہوں نے جیسے کہتے نا کہ ایک ذرا بغادت سکھی کہ یہ موش رہے کچھ دنوں کے بعد انہیں جو سار شاگید ہیں تلام صاحب انہوں نے ایک اسائنمنٹ دی اور اسائنمنٹ کیا دی کہ تم سب نے کیا کرنا ہے تم سب نے اپنے گھروں میں جانا ہے اور مرخ زبا کرنا اور مرخ زبا کرنے کی یہ شرط استاز نے لگا دی شرط ہے کہ تم نے ایسی جگہ پہ زبا کرنا ہے جہاں تم کوئی نہ دیکھے تم لگے انشور کرنا کہ چھپ چھپ آکھ اس نور کو زبا کرنے کہ تم کوئی نہ دیکھے اگلے دن جب سارے شاگیر دائیں عزتاد کی عطاق تو کی جاتی یہ سائنمنٹ بھی تھا جب سائے 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 جگہ مجھے کوئی جگہ نہیں ملی تو میں نے پیچھے دیوار کو پھلا کے پیچھے جا چھپ کرنا مطلب ترائن تو بی لائک وی اگر اسی جگہ ڈھون کر دیوار کے پیچھے چھپ کر مجھے گھر میں کسی دوسرے جنگل کی طرف چلا گیا تیسے نے کہ میں نے درخت کے پیچھے چھپ کیا چوتھے نے کہ میں کبرستان میں چلا گیا بس اس قسم کی نطات سب نے کوئی پوشیدہ جگہ بتا دی اب جو چہیتہ شانگیر تھا فائنلی جب اس کی باری آئی اور استاز نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے مرک زبا کیا اس نے کہا اس نے کہا اینے تو نہیں کیا اب بڑے ساری بڑے کوش اور بگلے بجانے لگی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنا یہ بڑا لادلہ بنتا تھا ہم سے آگے نکلتا تھا پتا چلا ڈس بیلی بھی ہوئی اور آج دکڑوں میں اور جگہوں میں لیکن میں جہاں بھی جاتا تھا مجھ پر ایک ایفیت ضرور تاری رہتی تھی کہ میں جہاں بھی جاتا تھا میرے روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ مجھے نئی ملی پوری بستی میں نہیں ملی کہ جہاں مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہ تو بس جب رب دیکھ رہ تو آپ نے کہ آتا ایسی جگہ پہ گنا جب کوئی دیکھ ہی نہ رہو تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں تو پھر ان سب جی سمجھ آئی کہ یہ علمی لحاظ ایمان کی لحاظ سے ہم سے آگے تو علم ایمان اللہ نے شروع میں کیا کہ ازالک الکتاب لاریبا فی خدل متقیم قرآن سے قضائط اور رہنمائی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنی دنیا سے نہیں اپنی برادری سے نہیں اپنے پیر پریشر کے پریشر میں نہیں کس سے ڈر تے ہیں اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں اور دعا کیا ہے اللہ امی اس آل کل خدا و تق وال افاف وال غینا اس میں کیا کیا چیزیں مانگی ہے ہدایت مانگی ہے تقوی مانگا ہے افاف کا مطلب ہے پاک دامنی مانگی ہے اور اٹھنا کا مطلب ہے دنیا سے بے پروا زخط غینا and just like not bothered about یہ دنیا کے جوڑے کپڑے مال گاڑیاں زیور یہ خوبش شہوات سے بلند ہو کے آخرت کے لیے یہ خینا ہے اللہ ہمیں یہ چاروی عطا فرمائے اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ لیکن تقوی کا پہمانہ خوف خدا کا پہمانہ کیا ہے کہ جب تم سے خطاب ہو جائے تو پھر کیا کرو پھر اس کے بعد نیکی کرو اس کے بعد نیکی کرو ٹھیک ہے گناہ کے بعد نیکی تقوی کا تقاضی گناہ کے بعد نیکی کیوں کرنی ہے اللہ کا ایک محبوب نیک عمل کون سا ہے اللہ کا ایک بہت محبوب عمل اللہ کے محبوب کام کرنے مانا شخص وہ ہے جو کیا کرتا ہے استقوار کرتا ہے تو توبہ کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے کیا کیا جائیں بے فکری سے گناہ پہ گناہ کرتے نہیں جانا ہے گناہ کرنے کے بعد تقوی اور خوف خدا کا تقوی کرنے اللہ نے سورہ لمران میں جہاں اللہ جنتیوں کی اور متقیوں کی صفات بتاتا ہے اللہ نے بڑی پیاری صفات بتائی ہیں متقیوں کی صفات اللہ کہتا نمبر وان وہ یہ کرتے ہیں کہ تنگیبی تب بھی خرچ کرتے ہیں عمالی فراخی اور خوش حالی تب بھی خرچ کرتے ہیں یہ ایک صفت ہے پھر دوسری صفت کیا ہے کیا کرتے ہیں دوسرے کو پھئی جاتے ہیں پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جن کو معاف کی ہے ان کے ساتھ اللہ کی محبت کی احسان کر دیں اس کے بعد اللہ نے جنتیوں اور ربطتیوں کی اگلی صفت بتائی صلی اللہ نے فرمائے والذین اذا فعلوا فاخشتا اوزو لهم انفسهم ذکروا لهم فستغفروا لی ذنوبهم ومن یغفروا منوب اللہ ولم یغفروا على ما فعلوا محم یالوه کہ جب ان سے کوئی بے خیائی کا کام ہو جاتا ہے کوئی فخش کام فخش is what ہر وہ کام جس جس اگلہ نے بلا کیا تو جب ان سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ان کو فوراً اللہ یاد آجاتا ہے اللہ یاد آتا ہے کہ مطلب ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر رہنا ہے یا اللہ کے احکامات یاد آجاتے کہ میں نے تو یہ کرتی اور اللہ کا حکم یہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد تو ان کو اللہ کے orders اللہ کی do's don't سلام حلال یاد آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کرنے کا کیا ہوتا ہے اسرار نہیں کرتے ہیں اسرار کا مطلب ہے they don't stick to it and they don't cover it up and they don't justify up کمی کر کے زد کر کے ڈھٹائی کر کے کرتے نہیں رہتے اس کو cover up justify کر کے اپنے آپ کو سچ اور درست نہیں سمجھ دیں تو یہ پہلی نیکی ہے گناہ کرنے کے بعد پہلی نیکی کیا کرنی ہے تو پہ کرنی کسرت سے تو پہ استغفار کرنے کیونکہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کون توبہ کرنے به صلی اللہ مہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تقاری صلی اللہ waar آپ میں اس کی نفی نہیں کر رہی ہوں میں ہوں کاؤنٹر کے اوپر استغفار کرنا یا تسبیح کے اوپر ایک ہزار تفہ استغفار کرنا یا اونگیوں کے اوپر صورتفہ استغفار کرنا میں ان ساری چیزوں کا یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ نہ کریں but actually what I am trying to convey is کہ خور سکتا ہے کہ کوئی ایک ہزار دانوں والی استغفراللہ کی تسبیح تو پڑے لیکن in all those words she is going to utter ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی کسی خطا کو دیکھا اپنی کسی کمی کتاہی گناہ کو realize کیا اور realization کے بعد acceptance, confession اور استغفار actually اللہ سے معافی مانگی کیا خیال ہے بہت دفعہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ walk کے دوران ہزار دفعہ استغفراللہ کے تسبیح تو complete ہو جاتی ہے لیکن اس سارے کے سارے ہزار دفعہ استغفراللہ کہنے کے period میں بھی وہ شخص ایک دفعہ بھی اپنے گناہوں کو کا محاسبہ کر کے کسی ایک اپنی غیبت ہے کسی ایک اپنے جہون یا کسی اللہ کی ایک نام فرمانی نمازوں کو چھوڑنا کوئی کسی زخاة کی قدمت آئے گی کسی چیز کی realization کے بغیر بس simple utterance of words ہوتی ہے انشاءاللہ utterance of words بھی اللہ سبحانہ وتعالی ذکر الہی کی شکل میں اس کا عجل ضروری دے گا ضائع نہیں کرے گا میرے بس حقی نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں لیکن بہرحال شاید اس پر ایک دفعہ اپنے گناہ کو اطراف کر کے ندامت سے روکے اللہ سے کہنا کہنا یہ گناہ میرا معاف کر دے شاید اس ایک ہزار دفعہ اس سب کہنے پر یہ ایک دفعہ کہنا بھاری ہو جائے گا تو یہ استغفار ہے یہ پہلی نیکی ہے جو گناہ کے بعد کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یقین کے ساتھ یہاں چلو کر کے بیٹھ لیتی ہے ان اللہ یقفر زنوہ جمعیہ اللہ تو سانے معاف کر دیتا ہے کیسے معاف کر دیتا ہے اس نے زانیوں کو معاف کیا اس نے سوال لوگوں وہ قاتل کو معاف کیا اور وہ سوال لوگوں کا قاتل لوگوں کو بھی کہا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیرہ دے پہلے خوش قبریاں دیتے تھے کس چیز کی خوش قبری اللہ معاف کر دے گا آؤ تو سہی تمہیں در وہ ایک شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد آیا تھا کتنے خوش قبریاں وہ تو وہ سوال لوگوں کا قاتل گیا تھا نائٹی نائن قتل کر گئی وہ گیا تھا اس نے کہا میری توپہ ہو سکتی اس نے کہا نا تیری تو نہیں ہو سکی تو نائٹی نائن قتل اس نے اس کو بھی قتل کر دی سوال گیل دیتے بھی گر ہاں خستا ہم جہاں پاک بد سے بد نام دورا لیتو جو بھی قتل کرتا ہوں پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا تھا جو واقعی دن اللہ والا تھا this is what we need to learn تھوڑا سا دین پڑھنے کے بعد لوگوں کے اوپر قفر اور جہانم کے پتوہ ہی ججمنٹ نہیں ہم ہو جاتے ہیں نہیں لوگوں کو کچھ قبری دینی آؤ تو صحیح رب اتنا رحمان ہے وہ سارے ماف کر دیتے ہیں وہ تو کہتا ہے ساری دنیا کے گناہ بھی لے کر آؤ زمین سے آسمان تک بھی لے کر آؤ تم مانگو گے میں تمہیں ماف کر دوں گا اور میری کائنات میں کوئی کمی نہیں ہوگی so this is what you need to tell people کہ اللہ ماف کر دے گا ایک کافر نے اسلام قبول کیا تھا کافر نے اسلام قبول کیا تھا اور اس نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں کا کیا ہوگا یہ ہے نا جو کچھ قبریاں لوگوں کو دینی ہیں کہ میں نے تو اپنی دورت جہنیت میں میں نے تو اپنے کفر کے دور میں بڑے گناہ کی ہیں میرے گناہوں کا کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے قبول اسلام سے تیرے دور جالیے کے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے وہ تو فوراں ہی کانچس ہو گیا اس نے کہا پچھلا ڈیٹا ہی سارا ڈیٹ ہونے والا ہے میرے کلمہ پڑھنے کے بعد میرا پچھلا سارا ڈیٹا ڈیٹ ہونے والا ہے وہ تو سارا ہی ریز ہو جائے گا فوراں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے قبول اسلام کی جو لیکیاں ہیں ان کے ساتھ دہرہ اسلام بیتا ہے یہ کہا یسر ولا توعصر ولا تونفر یسر ولا توعصر ولا تونفر از سانیا کرو بھئی لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو اور بھگاتے ہو لوگ آتے کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑے باست اب تو کوئی امکانی کوئی نہیں تمہاری تو نا نا تمہاری قضائیں عمری اب تو باست کیوں مقشش نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے گا وہ توبہ کرے گا وہ کیسا ہے ہاں جس نے گناہ کیا ہے تم کرو تو صحیح تو لوگوں کو دین کے طرف تعاوت دیتے وقت ان کو توبہ کی طرف مائل کرنا تو یہ پہلی نیکی ہے جو گناہ کرنے کے بعد کرنی ہے اس کے بعد کونسی نیکی ہے ہمیں قرآن اور عدیس سے پتا چلتا ہے کہ ان الحسنت یزیفن سیاد کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہے بس ان کونسی نے کیا ہے نماز from one نماز to other نماز وضو بھی کیا کرتا ہے گناہوں کو جھارتا ہے ہے نا پائپوں کے لیچے سے رو کے اندر ناکھت مطلب to the minutest of retails وضو گناہوں کو جھارتا ہے اس کے بعد from one نماز to the second نماز سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں دیسے موجود ہیں نا بخاری کی مسلم کی من ساما رمضان ایمان وعیف سابا وفیر اللہ قوم تقم تمام بن زمدی گزر گیا رمضان لیکن وعدہ تو موجود ہے جس نے ایمان کی حالت میں روزے رکھے کیا خالے رکھے تھے کہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جس نے ایمان کی حالت میں روزے رکھے اور ثواب کے لیے رکھے ہم نے تو رکھے بھی انشاءاللہ ثواب کے لیے تھے تو پھر کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ایمان کی حالت میں رکھے تھے اللہ کی رضا کی خاطر رکھے تھے ثواب کے لیے رکھے تھے تو اس کے گناہ بکشک ہے من ساما رمضان من قاما رمضان میں قیام کیا تھا رمضان میں انشاءاللہ وہ بھی وہ بھی گناہوں کی بکشک کا ذریعہ بنے گا تو یہ وعدیں موجود ہیں حج کرو گے تو غجے مغرور کیا ہے کہ ماں کے پیڑ صحیح جیسے پہلے دن پیڑی وہ سارا ہی ڈیٹ کر دیتے تو یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے ہے نا اتتا قنار تو جہنم کی آگ سے بچو ایک تو روح کے توبہ کرنی ہے ہم رویں گے تو وہ گناہ کے دھبے دامن سے اٹھو جائیں گے اب اس صدقے کا ثابت دیں گے تو دامن بالکل یہ جناہ ہو جائے گا بات سمجھ آئی ہے میں نے کیا کر روح کے استحفار کریں گے تو جو ہمارے دامن پر گناہ کے دھبے یہ بھی اتر جائیں گے لیکن گئی دفعہ صرف پانی کے ساتھ دھبے نہیں اترتے ہے نا گندگی تو اتر جاتی لیکن نشان رہ جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اس کو اور رگڑو اس کو اور ساف کرو اس کو بیچ پر ڈالو اس کو سابن لگاؤ تو بس صدقے کا سابن اگر ہوگا نا تو انشاءالہ گناہوں کے دھبے بھی ضرور مٹ جائے گے تقوی کا تقاظہ یہ ہے گناہ ہو جائے یاد رکھئے گا تقوی کا تقاظہ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو ہی گناہ تو ہوگا گناہ کرنا برا نہیں ہے گناہگار رہنا برا ہے گناہگار رہنا برا ہے جیسے گندہ ہونا برا نہیں ہوتا گندہ رہنا برا ہوتا ہے گندے تو لوگ ہوئی جاتے ہیں مہر کو چل کے کام کریں گے گندے ہو جائیں گے لیکن گندہ ہو جانا برا نہیں ہوتا گندہ رہنا برا ہوتا ہے اسی طرح گناہ ہو جانا گناہ نہیں ہوتا گناہگار رہنا برا ہوتا ہے اور گناہگار انسان تب ہی رہتا ہے کہ اگر زید و عصرار سے کرتا رہے اور توبہ عصرار کو معبولہ برائے نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں اس لیے تم کیا کرو تم جب بھی گناہ کرو تو بھی تم نیکیاں کیا کرو اپنے سب سے بیٹی نیکی کانسی کرو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیشو لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیشو اس نے اخلاق کا پیشو آپ دیکھیں کہ دو لائنوں پر مشتمل قدیس ہے لیکن کتنی جامعے ہیں اور کتنی گائیڈنس اور کتنی انسٹرکشنز ہیں میں جو آپ لوگوں سے ہمیشہ ہی درخواست کرتی ہوں کہ اپنی بیڈ سائٹ کے اوپر ایک حدیث کی چھوٹی سی کتاب رکھ لیں کیوں کہتی ہوں آپ یہ ایک حدیث دیکھیں کتنے ریمائنڈرز کتنے ریفریشر نوٹسز فور دے ڈے ملے ہیں اللہ کا تقویٰ کرو گناہ نہ کرو گناہ ہو جائے تو نیک عمل کرو گناہ ہو جائے تو کوئی نیکی سے اس کو دور کرنے کا ففارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اور کیا کرو بہترین نیکی گناہ کے بعد کیا کرو اپنے اخلاق کو سکھا اخلاق کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم محمدی ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں اللہ نے کس کے اخلاق کی گوائی دی ہے اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شاکی نہیں کہ آپ اخلاق کے ہائیسٹ رینٹس ہائیسٹ لرجے پر ہم ان کے رحمت ہیں ہم ان کے شفاق پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں ہم ان کے دعاوں کے حقدار بننے پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں تو کچھ سمالنا ضروری ہے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے بھیجائی کیوں گیا ہے مقارب الاخلاق مجھے بھیجا گیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں لیکن افسوس سات افسوس آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے علاوہ دوسری تمام قوموں کے اخلاق باید چلے جاتے ہیں نظر آتے ہیں اخلاق ہس کے بھولتے ہیں ہس کے بھولتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ کی چیز گر جائے تو چار لوگ اٹھانے ہم خود کسی کو ٹکر مار کے چیز گر آ دیں تو کندہ مار کے بھیجا جاتے ہیں پشانیا سکڑی بھی عصان ناک بھی بد مزاجی بد اخلاقی بطیر ہے امت کے باقی لوگوں گا تو ہوگا لیکن پاکستانیوں کا مزاج اللہ کو کبھی اور ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں شفاہ تو کیاکتا ہے سب مسلمان لیکن بد اخلاقیاں بد زبانیاں زبان گندی نگاہ گندی دل گندے محول گندہ معاشرہ گندہ بڑے بڑے شہر گندوں کے اب باقی تو اپنے اخلاق کو سبان لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا نا کہ حسن اخلاق تمام عامال پر سبقت لے گئے چلے گئے بات بھی ختم ہو گئے حسن اخلاق تمام عامال پر سبقت لے گئے قیامت کے دن جب عامال کو طولہ جائے گا آپ کو بہت ہے نا کہ قیامت کے دن وزن آنا ہے تو سب سے بھاری عمل جب تک یہ چیزیں سونی نہیں تھی تو یہی رہا نا کہ شاید نماز اور تخجوت اور نفل روزے اور پسیمات اور انہی کو نیکھیاں سمجھتے رہے قیامت کے دن جب عامال کو طولہ جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل خسن اخلاق کا ہمارے اخلاق کہاں ہیں ہمارے معاملات کیسے ہیں ہماری زبان کتنی کابو میں ہے بد زبانی بد اخلاقی بد تمیزی یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کے میں پھر آپ نے فرمایا کہ خسن اخلاق سے انسان اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے لگاتار روزے رکھتا ہے اور مسلسل جہاد کرتا ہے یہ دین ہے اور یہ اخلاق ہے کوئی شخص humanly possible برشری تقاسوں پر possible ہے کہ کوئی شخص یہ سارے کام کر سکے کہ وہ ساری ساری روان دی کی بات اور اگلے دن صبح سارے روزی روز continuous روزے اور جہاد بھی continuous ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا صحابت تک نے بھی یہ لکاتار نہیں کیا ہم بھیان تک نے یہ لکاتار نہیں روزے رکھی لیکن یہ درجہ کس کو مل جاتا ہے جو سارے دن کیسے گزارتا ہے دن اخلاق میں گزارتا رات سو کے بھی گزارتا ہے کہ درجہ مل جاتا ہے ہاں بغیر روزے کی بھی رکھتا ہے درجہ مل جاتا ہے کیونکہ یہ اخلاق کی importance ہے اور پھر اس کے بعد جو سب سے پیاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق کچھیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا جس کے اخلاق کچھیں سو یہ اخلاق ہیں اور یہ ایک ہمارے مینرز ہیں جو امپورٹن ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں حساسیت اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اخلاقی دعا بھی سکھا دی کہ اللہ جیسے تُو نے میرے چہرہ خوبصورت بنایا میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے اللہ یہ دعا ہمیں اونی قصاصیت کے ساتھ consciously sensitivity کے ساتھ کرنے کی نہیں اپنے اخلاق کا بڑا کڑا محاصبہ کرنے اور اللہ نے اخلاق کہا ہے کس کس کے ساتھ اس نے اخلاق کرو ساری کی ساری انسانیت کے ساتھ اس نے اخلاق کرو وہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے تمہارا بας ہے تمہارا ماتاخت ہے تمہارا ملازم ہے تمہارا خمسایہ ہے ما باپ ہے تمہارے ساتھ سسر ہیں تمہارے بہن بھائی ہیں تمہارے سمدی ہیں بیٹی کے سمدی ہیں یا بیٹے کے سمدی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفع bieni کے سسران والوں کے ساتھ وہ بڑے اخلاق ہوتے ہیں بیٹے کے سسران والوں کے ساتھ ساری انسانیت کے ساتھ اپنے اپرائے ہیں دوست ہیں دشمن ہیں مسلمان ہیں قافر ہیں سب کے ساتھ اس میں اقلاق کرنا ہے یہاں تو بھی اپنوں کے ساتھ شروع نہیں ہوا گھر کے دائرے کے اندر شروع نہیں ہوا گھر کے اندر ساس بہو کی بتاخلاقیاں گھر کے اندر شوہر بیوی کی بتاخلاقیاں مالکن اور ملازمہ کی بتاخلاقیاں پورے عروج پر نظر آتی ہیں اللہ کہہ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے اور اللہ یہ قدیس پڑھنے کی تو توفیق دے ہی دیتا ہے ہمیں یہاں جمع کر ہی دیتا ہے اللہ ان چیزوں کو یاد رکھنے اور صرف سننے اور اپنے کاؤزوں کے ورقوں کو سیاہی سے بھرنے نہیں اپنے دل کو سببت اللہ سے رنگنے کی توفیق اتا فرما اللہ ان تعلیمات کیوں پڑھنے کے بعد ہماری دل بدل دے ہماری سوچیں بدل دے ہمارے اخلاق بدل دے ہمارے معاملات بدل دے ہمیں حسن اخلاق اتا فرما حسن معاملات اتا فرما اور عبادات پر کتری حسن خشو اور حضور اتا فرما ربنا لا تزیر قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا منتو کا رحمہ انکا انتو وحا